آپ کو بتائیں کہ ٹھٹا میں زمین پر قبضہ خاتم کروانے کے لیے جانے والی سرکاری ٹیم پر فائرنگ فائرنگ گھوڑا گھوڑا باری میں قبضہ مافیا کے افراد نے کی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ حسین شاہ نامی سرکاری افسر شدید زخمی ہوا پولس کے مطابق پنہور اور نو تیار برادری کے درمیان زمین کا تنازہ تھا عدالتی حکم پر مختیار کار ریوین افسر اور ایس ایچ او زمین کے سروے پر پہنچے تھے حسین شاہ کو سر پر گوری لگنے کے بعد کراچی کے نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے بیورو چیف وہاں کے موجود ہیں ہمارے ساتھ حسین آرائی ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئے ارفان جی بلکل یہ ٹھٹھا میں گھوڑا باری کا مقام ہے جہاں پر مختیار کار ٹھٹھا سرکین کو خالی کروانے کے لیے گئے تھے اور زمین کی ناپسول کے لیے عدالت کی جانب سے حکم ملنے پر مختیار کار ایسے چوٹھٹھا اور تپے دار جو تھے گھوڑا باری کے وہ ان کے ہمراہ تھے نامعلوم افراد کی جانب سے سرکاری ٹیم پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں جو علمدار حسین شاہ ہیں وہ سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے ہیں ایسے چو بھی زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دو پولیس ایلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جو سرکاری ذرائع ہیں اور پولیس ان کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس میں جو خاص بات ہے علمدار حسین شاہ جو ہیں وہ بول میں ہمارے بول نیوز کے جو ریپورٹر ہیں نظاکت شاہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور انہیں کراچی میں نیتی اسپیٹال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے تام ان کی جو آلت ہے وہ اس وقت انتائی خطرے میں بتائی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز کے جانب سے فی الحال آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پنجو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے